بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے مجھے کہ آپ کو ایک اور سیاہی کے بھارے میں بتا دوں جو بہت ہی نایاب سیاہی ہے جس کی آپ کو بہت زکریت پہ رہی گی جو اپنے عمل آپ کو بتا رہی ہوں میری بہنے بہنے اور بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دو مٹی کے پیالے یا دو مٹی کے چراغ لے لینے ہمیں گرے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کفور لینا ہے اور غلاب کا اتر لینا ہے غلاب کی خوش بولینے ہیں اس کو کفور کو اس کے اندر بہتر گھنٹوں کے لیے دال کر دھاپ کر چھوڑ دیں جب اچھی طرح کفور اس کے اندر گوج ہے یا اچھی طرح کفور مکس ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر روئی کو ڈبو دینا ہے پھر روئی کو نکال کر خوشک کر لینا ہے یا سکا لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دو چراغ لینا ہے ایک چراغ میں چمبیلی کا تیل ڈالنا ہے دوسرے چراغ کو آپ نے ابھی استعمال نہیں کرنا پہلے آپ چمبیلی کا تیل ڈالیں پھر جو روئی آپ نے سکا کر رکی کی کفور جائے لی اور جو خلاب کے اتر بڑی ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ جو تیل آپ نے بنایا ہے چمبیلی کا چراغ میں ڈالنا ہے اس میں اس کا فیتہ بنا کر آپ نے اس کوئی کا اس تیل میں لکھا دینا ہے اور پھر آگ یا دیا روشن کر لینا ہے جیسے ہم دیا بناتے ہیں اسی طرح اس کو دیا روشن کر لینا ہے دیا روشن کر کے آپ نے اوپر اس کے تو جو دوسرا چراغ ہے نا وہ رکھ دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نا دوسرے چراغ کے اوپر ایک سیاہی جنگی لگ دیئے بلکل اوپر وہ بلکل بھی ہوا جو ہے یا دیا جو ہے ادھر ادھر نہ ہو بلکل اوپر جو اس کے نا جتنی بھی جو سیاہی جو دھوئے سے نکلے گا جتنا بھی چراغ کا دھوئا ہوگا اوپر والے بڑی چراغ کے اوپر جمع ہوتا رہے گا آپ دیکھیں کہ جب وہ اچھی طرح کافی سا جو دھوئا ہے وہ جمع ہو جائے یہ چراغ کے پر جو کاجل سا ہے وہ بن جائے تو اس کو اتار کے آپ نے کسی دبی میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے محفوظ کر لینا ہے اور کاجل میں تھوڑا سا جو غلاب کا اتر ہے وہ بھی آپ نے ملا دینا ہے آپ نے غلاب کا اتر ملا دے یا چنبیلی کا ملا دے یا سے تو کوئی بھی اتر آپ ملا سکتے ہیں لیکن یہ دونوں نیاب ہیں تو آپ نے انچہ رکھ کر جب اس کا کاجل ہو جاتے ہیں تو اس کو کاجل کو اتار کر آپ نے ایک دبی میں محفوظ کر لینا ہے اور وہ اس کے اندر آپ نے کوئی اتر ڈال لینا ہے تاکہ وہ کاجل کی صورت افتیار کر جائے ٹھیک ہے آپ اگر ایشہ یاد رکھئے جو اتر ہوتے ہیں یا جو غلاب کے یا چنبیلی ہوتے ہیں وہ تیل کی صورت میں ہوتے ہیں تیل کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو قوالتیت ہو وہ تیل والی تیل پانی والی میں ہوتی ہیں نہ ہی تو وہ سپریٹ والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے لازمان یہ کر لینا ہے تو یہ آپ کے لیے جو موقع کی جو سیاہی ایک متعار ہو جائے گی تو وہ آپ نے جونسا بھی ہم آپ کو تاویز ویڈیو میں زین کریں گے آپ نے وہ تاویز کو لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو اتر ہیں غلاب کا وہ لگا لینا ہے سیاہی والے حصے پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کالے سیاہی لگانے ہیں بلکل صفائی سے لگانے ہیں کالے سیاہی جو آپ دبیویں بنا کر رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا چمدلی کا تیل اوپر لگا دینا ہے سیاہی کے اوپر جو اس خانے کے اوپر تھا کہ چمک پیدا ہو جائے تو پھر مقلات کی پھر حاضری کو دیکھئے اور پھر مقلات الحمدللہ حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے نازمان لگنا ہے یہ جو سیاہی ہیں آپ انگوٹے پر بھی لگا کر عمل کر سکتے ہیں اور آپ انگوٹے پر بچے یہ بھی لگا کر عمل کر سکتے ہیں تعویز میں لگا کر بھی عمل کر سکتے ہیں نگینی کے پر بھی آپ مقلات کی حاضری کروا سکتے ہیں انگوٹی کا نگینہ ہوتا ہے اس کے پر بھی آپ تک یہ جو مقلات کی حاضری کروا سکتے ہیں آپ ایک دفعہ کہتے ہیں دیکھیں تو سہی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ صلوح کام ہو دیکھیں آپ نہیں نہیں ہوتے ہیں تو عمل آپ کریں ایک دفعہ کا فیض نہیں ہوگا تو دوسری دفعہ کو آپ کو اس کا فیض مل جائے گا دو دفعہ نہ ہو تو تیسری دفعہ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کو عمل میں فیض بکشن گے کیونکہ ایک دفعہ آپ کو غلطی کر رہے ہو تو دوسری دفعہ وہ نہیں کرو گے عداب میں فرق نہیں لاؤ گے تیسری دفعہ انشاءاللہ ضرور ہاں جو مقلات کی حاضر وہ ہو جائیں گے محنت کرنے سے حضمت ہے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا حاضرات کی یہ جو عالی قسم کیسے آئی ہے یہ لازمان بنانا لیجئے گا اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور کمرٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آرے یا کوئی چیز نہیں مل گی کمرٹس بوکس میں کمرٹس کر کے آپ پہنچ سکتے ہیں کمرٹس کریں کوئی بات سمجھ نہیں آرے لائک کریں شیئر کریں لائک ضرور کر دیا گرے ویڈیو کو تکہ ہمیں پتہ لگ سکیں ٹھیک ہے جو دیجئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ کے رام کے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں گے میرے سارے سسکرائبر پر اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانیوں کے قریب نہ آئیں اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پہی حاضرات مقلعات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں وہ سے سن لیجئے گا اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے جو بھائی تو لازم میں سننے آپ نے ہزار تفہ مجھ سے بوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہا میں نے مکنہ تھی جادو سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں ادا چٹان سرما سیاہ حس پی ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل حس پی ضرورت یہ دون نام ہیں دونے ناموں سے ایک نام آپ لے لیجیے ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دنوں میں سے ایک آس کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتے تو چندولی کا تیل لیجئے گا لیکن بہتر یہ ہی آئے باوکار صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک قدر بڑی حریر ایک قدر رائی آدھا چٹان شرما سیاہ حسب ضرورت ارنڈ کا تیل حسب ضرورت تاکہ اتنا تیل لانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتی ہے گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتی ہے بس وہ سرما ہس پہ ضرورت جتنا یہ سرما اس کے لیے ڈالنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائی ہے جتنا اتنا ہی سرما دار نہیں تو کہنا دونوں ایک جتنا ہی ڈال نہیں دونوں سب چیزوں کو ملانکے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنانے ایک حصے میں جائفل عدد انجائفل حدیر بڑی اور آدھا چھٹان جو ہوگی نا تو اتنا ہی سرما جب تینوں چیزیں بن کے بن جائیں گے نا تو اتنا ہی سرما ڈال دیجئے گا کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال دیجئے گا آرنٹ کا تیل اس کے اندر ہس پہ ضرورت ڈال دیجئے گا نا زیادہ پتلا بنائی جئے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جسے کاجل بنتے ہیں ایسا بنا دیجئے گا اور تو بہت سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل حدیر بڑی حدیر اور رائی کا آدھا چھٹان لے تھی نا ان سب چیزوں کو جو چھان کرنا اچھی طرح پاؤنڈر سے بنائیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوڑنا سیاہ ڈالیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا آرنٹ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں جیسے آپ کو مکاجل لگتا ہے ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہے یہ مطنع تیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات وہ کافرے کے ساتھ دیکھ لیں گے بولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوا کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنسار سو رام سے ملے ہوئے آپ لے آئیے گا یہ لازمان کر لیں اپنا بہت سطح خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا یاد میں آپ کو حاضرات کے صحیح مندادی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحق کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا میرے چاہرے کچھ اسفر کا نامہ بولیے گا شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا کمٹس کیجئے گا کہ مجھے پتہ دیا آپ میں بنائیں ہیں یا نہیں بنائیں یا صحیح بنائیں یا نہیں بنائیں کہ اجازت دیجئے اور پرنکاری آشاہ اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ تعطیٰ آپ کے تمام پریشانیت کو ختم کریں آمین سمع آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور بھائیوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی ماہ پر یہ حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی حمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہیں نوری ہیں اللہ کے کلام کی ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی بارے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ کو تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل ہو سکیں تو میرے پہلے حاجرات کی اور جنات پری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تھیار ہوتا ہے وہ مطنقی سے کاجل تھا اگر آپ پولند آتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ آگوٹے پہ گوٹی کے ناکھن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا مزور کتنا خوبصورت کتنا اعلیٰ دسندہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی ویڈا پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہد کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگربتی کا تو بہت آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمز مقلات اس کے طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقلات اس لوگی کوئی طرح کھینجتا ہے اس طرح جیسے وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عوض سیکھ لیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ کی فائدے کے لئے بتاتی چلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو اندر مش جا فران بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوف ہوتا اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بتی جلائیں ان کی اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پھر روٹی تقریب نہ سیب ہوتی وہ اتنی قیم کہ 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 سے خرید کر لائے اور کی سے چلائیں اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل گھانے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی میند ہوتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہ گی یہ موش کو زہ خواہ نہ یہ انبر کی خوش گئے کہاں سے گئے پرید کر لائے انبر موش ہزار شوہر اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی اترائے تو بھی کم ہیں ان کی خوش بھول کے جو موش وزار اور دوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں بردکت لائے انشاءاللہ حاضرہ جنات بری رام سے اپنے بیاس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں جب جیسی برتیں گے ساتھ مسکر آپ کو سلہ مرے گا تو آپ آج میں ایک ایسی اگر بٹی بیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بیش سستی آل اور خوش بودار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سی سفوک دانیں پورا کمرہ اگر 32 تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ کبیر کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو سفوک ہوتا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہو کارجل آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنالیں اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں جو ہوگا ایک تاویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں آن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی جلالی جیئے سیاہ کاجر بچہ بات بتھا لی گا یہ خود کرنا وہ آپ میں لازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بتی یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے جیسے آپ نے عمل شروع کرنا ہے کولے جلانے کولوں کے اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ کشبور سے موطر ہو جائے گا یا تھوڑا اس اجزاؤں کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں ان اجزاؤں کے خوشبور سے دور سے حضرات روح یکلار جن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں گے اس خوشبور دیوانے ہیں اگر ساعت بچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصر کرنے کمال کا ہے یہ اپنے ناظمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے املاد کی بنیان میں آجتے تو یہ سکو کبھی نہ بھول اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھول ایک دولہ سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چا دولہ کھل اجزہ ملاکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دی جیگا آپ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں کرتی ہوں آپ پھر ملت رائے گانا جائے تبارہ سلے نمبر ایک بہم گوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے پھور ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر سا سفید سندل ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں کی چیزیں جو دولہ نمبر تیرہ ہے دار جن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائرپل ایک دولہ نمبر پان جا ایک دولہ دول بچھے سوری میری کارٹنگ میں بلتی پھر آگئے تو نمبر یہ جائرپل جن سے پندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹڑی ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری کیونکہ ایک دولہ اگر خوشبودار لپڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لپڑی ہوگی ایک دولہ بیز زدنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور بائیس اکیس چونچہ خمس ایک دولہ اور بائیس چھین سبی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی تو اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے برگو وردی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیں تھی اس لئے میں چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں بھی چھ لاب تک وہ بھی پہنچ جائے گی تو ہاں سے بھی موٹ کر سکتے ہیں اس پر نام ڈکھے ہوگی اپنا بہت زیادہ دکھے گا دعائی 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 میں یاد رکھے سمجھ نہیں آرہی اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے ملتی دوسرے پنساری سے ملتی کوشش کیجئے ایک تو پنساری سے ملتی کوئی چیز کمیلہ ہو اچھا مکمل 22 منہ چاہیے یہ بات یاد رکھے گا میں کوشش کروں ریڈیو میں چلا دو پیپر کو ٹھیک اپنا بہت زیادہ یاد یاد اور ایک اور بات عدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اللہ بلند ہے اور پیری چینل کو سسکرائب کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھئے گا اگر بکی با کمال ہے آپ ایک دفعہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر برانی خدہ دیا چاہیں گے اسے کے ساتھ اجازت میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہوں 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 ہوں